یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْرِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ آج کے دور میں بہت سارے طریقے ہیں تبلیغِ دین کے اسلام کے برچار کے ہر زمانے میں بھی رہے ہیں آج کے دور میں بھی ہیں اپنا کام کرتے جاؤ قرآنِ مجید کی آیات ہیں پیرنیو صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثِ مبارکہ ہیں آپ انہیں خوب لوگوں کی درمیان پھیلاؤ خوب اسے عام کرو ایسے ایسے لوگ راستے میں ملیں گے جو آپ کو اس سے غافل کرنا چاہیں گے کیسے؟ مختلف طرح کے مسائل کو بیش میں لا کر کے مختلف طرح کی چیزوں کو لا کر کے اور ان سب قلبِ لباب اور خلاصہ یہ ہوگا کہ پہلے ان سے نپٹ لو 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 اس کے بعد جو آپ کام کر رہے ہو تب اس کام کو کرو ان سے تو ہم نپٹتے رہیں گے پہلے ایک کام ہم کر لیں ان سے تو ہم نپٹتے رہیں گے آپ جس چیز کی دعوت دینا چاہتے ہیں پہلے ان سے نپٹ لو پہلے ان سے نپٹ لو پہلے ان سے سمجھ لو ان سے تو ہم سمجھتے رہیں گے پہلے ہمیں اپنا کام کر لینے تو تو انسان اگر اس مہم کو اس انداز پر لے کر کے چلتا ہے کہ صاحب ستری جو دعوت ہے اسلام کی دعوت کتاب و سنت کی دعوت جو ہمارے اسلام نے بالکل سادگی کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا اگر اسی سادگی کے ساتھ یہ سلسلہ اگر جاری اور ساری رکھا جائے تو جو صاحب ستری دل ہیں وہاں پہنچ کر کے اس دعوت کو قرار ملے گا وہ صحیح راستے کی طرف آنے کی جو کوشش میں ہیں اور اس صاحب ستری دعوت کو پانے کے بعد انہیں قوت ملے گی اور وہ اسلام کو نہ صرف قبول کریں گے بلکہ صحیح پرچارہ قوبن کر کے اور بعد کے لوگوں تک بھی وہ اس چیز کو پہنچائیں گے تو یہ اس کے اہم آداب میں سے ہے کہ لڑائی جھگڑے گھالی گلود اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں عادتیں اور خسلتیں ہیں جو بری عادتیں ہیں گندی عادتیں ہیں جو بہت سارے لوگوں کو دکھ اور نقصان پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بن نہیں ہیں ایسی ساری چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچانے کے کوشش کرے انہی عادتوں میں سے آداب میں سے ایک عدب یہ ہے کہ فرض نمازوں کو ان کے اپنے اوقات میں ادا کرنے کی پوری کوشش کریں فرض نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنے کی کوشش کریں روزے کا اتنا پریشر لے کر کے انسان آگے بڑھتا ہے کہ نمازوں سے غافل ہو جاتا ہے تھکاوٹ ہے بے چینی ہے اور سستی ہے اور کاہلی ہے نہ اس کے لئے کوئی وقت دیکھا جا رہا ہے نہ کوئی مناسبت دیکھی جا رہی ہے جب چاہا تب سو گئے جب چاہا تب جھاگ گئے کوئی ترتیب نہیں کوئی تنظیم نہیں زندگی اُتھل پتھل کی شکار ہو کر کے رہ جاتی ہے اور نمازوں کو اگر پڑھ لیا تو جب موقع ملت پڑھ لیا اس کے جو اوقات متعین کی گئے ہیں ان اوقات میں اور وہی اول ترین اوقات کے اندر پڑھنے کی توفیق اگر نہ ملے تو روزہ رکھنے کے جو اہم ترین مقاصد ہیں ان مقاصد کو گویا کہ ہم حاصل کرنے سے بہت دور ہیں تو اس کے عدام میں سے ایک عدب یہ ہے کہ ہم سستی اور غفلت اور کاہلی کی وجہ سے نمازوں پر دھیان دینے یا نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا کرنے کے تعلق سے سستی کے شکار نہ ہوں اللہ رب العالمین فرمائے اِنَّ الصَّلَا تَكَانَتَعَ الْمُؤْمِنِينَ کِتَابَ مَقُوتَ کہ رب کریم نے نمازوں کو مومنین پر وقتِ متعینہ پر فرض کیا ہے تو اس کے جو متعین اوقات ہیں ان متعین اوقات کے اندر انہیں ادا کرنی چاہیے اور اگر جماعت کے ساتھ انسان ادا کر لے اس کے وقت پر تو یہ اس کے درجات کو بڑھانے کا ذریعہ اور سبب ہوگا جیسا کی بعض روایات کے اندر پچیس اونہ اور بعض روایات کے اندر ستائیس اونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے تو جہاں جیسے حالات ہوں ان حالات کے اعتبار سے انسان کبھی جماعت کے ساتھ کبھی بلا جماعت جیسے حالات ہوں اسے ادا کرنے کی ان کے اپنے اوقات میں کوشش کریں جس طرح کے حالات سے وہ گزر رہا ہو ان فرائز کی ادایگی میں سستی اور قاہلی سے کام نہ لیں یہ روزے کے اہم آداب میں سے ہے کہ نماز اس کی وجہ سے تاخیر کا شکار نہ ہو چھے جائے کی انسان اس سے غافل ہی ہو جائے روزے کے آداب میں سے ایک آداب یہ ہے کہ انسان سہری کا خیال کرے سہری کرنا سہری کرنا یہ ایک مسنون عمل ہے تو انسان سہری کا خیال کرے اور سہری کرنے کی ضرور کوشش سے کرے پیارے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی بخاری مسلم کی روایت تسحروا تسحروا سہری کرو کیونکہ سہری کا کھانا یہ برکت ہے یہ برکت کی نویت نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی لیکن جب کوئی چیز عمومی طور پر کہی جائے تو وہ عام ہی رہے گے یعنی اس کی برکت نہ صرف جسم کے حد تک رہے گے بلکہ جسم کے علاوہ بھی اس کی برکتیں جا سکتی ہیں یعنی انسان کے اندر کے شعور کو بیدار کرنے کے لئے اس کے اندر کے جسم کے علاوہ اس کی روح کو طاقت بخشنے کے لئے یہ ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے تو یہ برکت ہے اور اس کا تناول کرنا یہ ہمارے لئے مسنون ہے ایک روایت میں ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان اسے خط امتیاز کے طور پر پیش کیا ہے فَسْلُمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَا اَحْلِ الْكِتَابِ اَقْلَةُ السَّحُورُ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان جو چیز خط فاصل کے طور پر ہے وہ ہے سہری کھانا مسلمان سہری کھاتا ہے اور پھر روزہ رکھتا ہے اور وہ سہری کھائے بغیر ہی روزہ رکھ لیتے ہیں کس چیز سے انسان سہری کھائے کونسی چیز کھائے کوئی بھی چیز جو انسان کو محسر ہو وہ سہری کے قائم مقام ہے اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پانی پی لیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں السحور بارکہ فلا تدعو سہری کھانا یہ برکت ہے اسے نہ چھوڑو وَلَوْ أَنْ يَجْرَا آَحَدُكُمْ جُرْعَاتَ مَا گرچہ ایک لب پانی ہی سہی آج کے دور میں ایک گلاس پانی ہی سہی اگر آدمی پی سکتا ہو تو ضرور پی لیں فَإِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الْمُتَسْحِرِينَ رواہُ احمد حسن درجہ کی روایت ہے کیونکہ اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے سہری کرنے والوں پر اللہ رب العالمین کی طرح سے رحمت اور فرشتوں کی طرح سے دعائے رحمت و مخفرت ہوتی ہے تو یہ بہت عظیم چیز ہے جو انسان کو حاصل ہوتی ہے اور جتنا ممکن ہو سکے آخر کے اوقات میں سہری کا ہے جیسا کی زہد ابن صحابیت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایتیں فرماتے ہیں تسحرنا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہری کھایا ثم قمنا الى الصلاح پھر ہم نماز کے لئے کھڑے ہوئے نماز یعنی فجر کی نماز قل تو کم کانا بینہما آپ کے سہری کھانے اور نماز کے بیش کا فاصلہ کتنا رہا قال خمسین آیا پچاس آیت پڑھنے کے بمقدار بخاری مسلم کی روایت ہے تو یہ فاصلہ یعنی بہت مختصر فاصلہ دونوں کے درمیان رہا پچاس آیت یعنی مشکل سے آپ یہ سمجھیں کہ تین چار صفات قرآن مجید اگر کوئی شخص پڑھ سکتا ہے تغیرین پچاس آیت ہو جائیں گے چار سے پانچ صفات کے بیج میں یعنی پچاس آیات کے قریب ہو جائیں گے تو اتنے صفات اگر وہ قرآن مجید مشکل سے دس منٹ کے اندر وہ پندرہ منٹ کے اندر وہ پڑھ سکتا ہے پندرہ نہیں دس منٹ سے کم ہی ہے اس کے اندر وہ پڑھ سکتا ہے تو سہری اور نماز کے درمیان اتنا قریب کا فاصلہ اچھا اس روایت سے ایک چیز یہ بھی سمجھے آتی ہے کہ صحابہ کرام قرآن مجید سے کتنے جوڑے ہوئے تھے کتنا ان کا لگاؤ تھا کہ اگر فاصلہ ذکر کر رہے ہیں تو کسی اور چیز کا تذکرہ کر کے نہیں قرآن مجید کی آیتوں کے حوالے سے وہ فاصلہ کو بتانا چاہتے ہیں اسی لئے کہا جاتا ہے کہ انسان کی نگاہ میں جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے زبان پر وہ چیز کسی نہ کسی بہانے سے اس کا ذکر آ جاتا ہے زبان پر اس کا تذکرہ کسی نہ کسی بہانے سے آ جاتا ہے بھئی آپ سے کب دوبارہ ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ سر کے بعد چار بجے بھی کہہ سکتا تھا تین بجے بھی کہہ سکتا تھا پانچ بجے بھی کہہ سکتا تھا کیا کہتا ہے مصر کے بعد تو یہ کام کب کرنا ہوگا کائشہ کے بعد کہہ سکتا ہے انو بجے بجر کے بعد زہر سے کچھ پہلے تو اس سے کیا لگتا ہے ہماری زندگی گھری ہوئی ہے ان نیکیوں کے اندر اور ہم اپنے آمال کو انہی نیکیوں کے ساتھ اس کا رشتہ چولی دامن کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں تو ہر وہ چیز جس کی اہمیت انسان کی نگاہ میں زیادہ ہوتی ہے اس کا ذکر بھی اس کی زبان پر زیادہ ہوتا ہے کسی نہ کسی بہانے وہ اس کا ذکر کرتا ہی کرتا ہے قرآن مجید کی اہمیت ان کی نگاہ میں کتنی زیادہ تھی کہ اگر وہ فاصلہ بھی ذکر کر رہے ہیں تو قرآن مجید کی آیتوں کے ساتھ میں اس فاصلے کو بتانا چاہتے ہیں یہ مزاج آنا چاہیے مسلمانوں کے اندر کہ وہ قرآن مجید سے تمام ہی حالات میں اور خاص طور سے اسے ماہ مبارک کے اندر وہ اس طور پر جڑے ہیں انہیں اہم آداب میں سے ایک عدب ہے مسواک کرنا مسواک کرنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ عامر بن ربیعہ صحابی ہیں ان سے ایک روایت تو انہوں نے نقل کی ہے مگر سیغ تمریز کے ساتھ ذکر کیا ہے اشارہ ہے کہ وہ ثابت نہیں ہے لیکن ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ آپ اس معنی سے متعلق آپ غور کریں کہیں نہ کہیں اس کی کوئی اصل ہے اشارہ دے رہے ہیں کیا ہے عامر بن ربیعہ کا قول رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مالا احسی یتسوقو وہو صائم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکسرت دیکھا یعنی اتنا کی میں شمار نہیں کر سکتا آپ حالت سیام میں مسواک کر رہے تھے حالت سیام میں مسواک کرتے ہوئے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا دیکھا وہ یہ بیان کر رہے ہیں یہ ترمیزے کی روایت ہے مگر صحیح نہیں ہے اللہ مالبانی نے اس کو ضعیفت ترمیزے کے اندر ذکر کیا ہے ارواع الغلیل میں 68 نمبر کی حدیث میں اس پر تفصیل بحث کی ہے تو یہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن اس سے ان کا اشارہ یہ ہے کہ اس موضوع کو آپ تلاش کریں آپ کو اس کی بنیادیں ملیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو تلاش کرنے پر پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسواک کی بڑی اہمیت تھی حضرت عاشہ رضی اللہ انہاں فرماتی ہے السیواکو مطحارت للفم و مردات للرب مسواک یہ موہ کو صاف کرنے کا عالی ہے صاف سترہ موہ کو صاف سترہ رکھنے کا ذریعہ ہے اور اللہ رب العالمین کی رضا کا ذریعہ اور سبب یعنی مسواک کر کے اگر انسان کو عبادت کرتا ہے تو رب کی نگاہ میں اس عبادت کی اہمیت دوچند ہو جاتی ہے اللہ اس عبادت سے راضی ہوتا ہے کیونکہ زبان کے ذریعے ہی سے وہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے ان چیزوں کو ادا کرتا ہے زبان سے کہی ہوئی چیزیں اسے موہ سے نکلتی ہیں اگر اس موہ کو صاحب سترہ رکھیں تو رب کریم کو اس کی ایدہ پسندیدہ ہے مرضات اللہ رب رب کو راضی کرنے کے اہم ترین ذرائع میں سے ایک ذریعہ مسواک ہے حضرت بورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لولا ان اشق على امتی لا امرتهم بسیوا کی عند کل وضو لولا ان اشق على امتی لا امرتهم بسیوا کی عند کل وضو اگر ایسی بات نہ ہوتی کہ میرے اس عمل سے یا اس حکم سے میری امت مشقت میں پڑ جائے تو میں انہیں ہر نماء ہر وضو کے وقت مسوا کرنے کا حکم دیتا ہر وضو کے وقت لا امرتهم بسیوا کی عند کل وضو ہر وضو کے وقت انہیں میں مسوا کرنے کا حکم دیتا دیکھئے روایت پر غور کریں امام بخاری اس کے آگے ایک چھوٹے سجم اللہ ذکر کر رہے ہیں قابل غور قال البخاری وَلَمْ يَخُصَّ السَّائِمَ مِنْ غَيْرِي وَلَمْ يَخُصَّ السَّائِمَ مِنْ غَيْرِي کی نبی اکریم صلی اللہ علیہ بورا نے نقل کیا روزے دار کو روزے دار کے علاوہ سے الگ کر کے نہیں کہا یعنی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی امت کو میں مسوا کرنے کا ہر وضو کے وقت میں حکم دیتا اگر ان پر مشقت کا اندیشہ اور خطرہ نہیں ہوتا آپ نے یہ نہیں کہا کہ سوائے روزے دار کے سوائے روزے دار کے لَمْ يَخُصَّ السَّائِمَ روزے دار کو آپ نے الگ نہیں کیا کہ باقی لوگ روزے دار کے علاوہ مسوا کرنے سوائے روزے دار کو روزے دار مسوا کرنے آپ نے ان کو الگ نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حکم آم ہے روزے دار کو بھی شامل ہے غیر روزے دار کو بھی شامل روزے دار بھی خوب مسوا کرے غیر روزے دار بھی خوب مسوا کرے امام آتا اور قطادہ فرماتے ہیں مسواق کرے تو مسواق کرنے کے ساتھ ساتھ جو چیزیں موہ میں آئے ہیں اس کو تھوک دیں نہ تھوکے موہ کے اندر کا جو تھوک ہے وہ اسے نگل جائے موہ کے اندر کا جو تھوک ہے وہ نگل جائے اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ کون فرماتے ہیں عطا اور قطادہ لیکن اگر اس میں جو موہ میں کبھی کبھار مسواق کرنے سے خون وغیرہ بھی آ جاتا ہے اور دوسری چیزیں ہو جاتی ہیں اگر وہ سب چیزیں آ رہی ہیں تو انہیں نہ نگلے انہیں تھوک دیں لیکن اگر صرف تھوک ہے تو اسے نگلنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ کسی باہری چیز کو نہیں نگلنا ہے اندر ہی کی چیز ہے اور وہ اندر اسے کر رہا ہے اب اس تعلق سے اور بھی اس حوالے سے عداب سیام کے حوالے سے ایک عدب یہ ہے کہ افتاری کرنے میں جلدی کریں افتاری کرنے میں جلدی کریں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نوہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے اذا اقبل اللیل منہا ہونہ وعدبر النہار منہا ہونہ وغربت شمس فقد افتر الصائم جب رات یہاں سے آئے اور دن یہاں سے چلی جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزی دار نے افتار کر لیا رات یہاں سے آئے اور دن یہاں سے چلی جائے رات یہاں سے آئے اور دن یہاں سے چلی جائے کدھر سے رات آئے اور کدھر سے دن چلے جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا اقبل اللہ لیل منہا ہونہ وعدبر النہار منہا ہونہ جب رات یہاں سے آئے اور دن یہاں سے چلی جائے تو کدھر سے رات آئے اور کدھر سے دن جائے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا نا ادھر سے رات آئے ادھر سے دن جائے تو دن کدھر سے جائے گا اور رات کدھر سے آئے گی رات کس طرح سے آئے گی اتر سے دکھین سے پورا سے پچھن سے کس طرح سے رات آنی ہے پچھن سے پچھن سے رات آئے گی دونوں سے دونوں طرح سے دیکھئے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کا تذکرہ ہے عبداللہ ابن عبی عفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے یہ روایت تو صحیح بخاری کی ہے ایک ہزار نو سو چون نمبر کی اور نو سو چھپن نمبر کی حدیث میں ہے جب رات یہاں سے آئے تو روزیدار نے افتار کر لیا اور نو سو سلسل نے اپنی انگلی سے مشرق کی طرف اشارہ کیا مشرق کی طرف مشرق ہونے مشرق ہونے پورب یہ پورب جب رات یہاں سے آئے یہاں یعنی پورب سے اب آپ ہاتھ سے اشارہ کر سکتے ہیں جب رات یہاں سے آئے یعنی پورب کی طرف سے آئے اور دن یہاں سے چلی جائے یہاں سے یعنی پچھم سے وہاں جا کر کے ختم ہو جائے دن وہاں پہنچ کر کے ختم ہو گیا تو دن چلا گیا اور رات یہاں سے آ رہی ہے دن گیا تو رات آئے گی اور سورج ڈوپ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس اشارے سے یہ بات کلیر اور واضح ہو گئی کہ رات ادھر سے آتی ہے اور دن یہاں پہنچ کر کے چلا جاتا ہے وہی سے دن غیب ہو جاتا ہے فقط افتر سائم تو اسی روایت کی اندر قابل توجہ چیز یہ ہے وغربت الشمس سورج ڈوپ جائے سورج ڈوپ گیا اور ہمیں افتار کر لینا ہے یعنی ایسا نہیں کہ سورج ڈوپ جانے کے بعد بھی انتظار کرنا ہے کہ کچھ تاریکی ہو جائے کچھ رات ہو جائے کچھ اندھیرہ ہو جائے ان چیزوں کا کوئی انتظار نہیں کرنا ہے سعر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفون روایت ہے سیئر کہ لا جزال الناس بخیر ما عجل الفطر لوگ برابر خیر میں رہیں گے ہمیشہ خیر میں رہیں گے جب تک کہ وہ افتار کرنے میں جلدی کریں گے ما عجل الفطر جب تک افتار کرنے میں جلدی کریں گے جلدی کا مطلب سورج ڈوبنے سے پہلے ڈوبنے کے ساتھ تو وہ ڈوبے اور افتار کر لیں اسی کو جلدی کہا گیا ہے یہ نہیں کہ ڈوبنے سے پہلے وہ جلدی نہیں ہوا وہ وقت سے پہلے ہو گیا جلدی کا مطلب ہو کہ وقت ہو جائے اور اب آپ دیر مت کریں اب لگ جائیں اس پر یہ جلدی ہوا تو جلدی کا یہاں جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ وقت ہو جانے کے بعد اب آپ کسی چیز کا انتظار نہ کریں اس کے بعد بھی تین منٹ آپ انتظار کریں اور کچھ جگہوں پر پانچ منٹ انتظار کر لیں دن بھر بھوکے رہے تین منٹ کے لئے آپ کو کیا جلدی پڑی ہے نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی کا کہا ہے اس لئے جلدی پڑی ہے نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگ خیر پہ رہیں گے جب تک جلدی کریں گے یعنی جلدی کس چیز کی کرنی ہے افتار کی جلدی کرنی ہے ڈوب جانے کے بعد تو یہ جلدی یعنی خیر کے اس کام کو ادا کرنا ہے یہ عبادت افتار کرنا یہ عبادت جیسے کی بھوکے اور پیاسے رہنا عبادت تھا ایسے افتار کرنا بھی عبادت تو عبادت کرنے میں اب ہمیں دیری نہیں کرنی ہے ہمیں اسے اول اول ترین وقت کے اندر اسے عبادت کرنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود اس سے یہی ہے کہ سورج ڈوب جانے کے بعد اسی لئے میں نے دونوں روایتوں کو یہاں ساتھ میں ذکر کیا تاکہ یہ سمجھ سکیں غربت شمس کے بعد ہی یہ جلدی ہے ڈوب جانے سے پہلے یہ جلدی نہیں ہوگی ڈوب جانے کے مان بعد ہمیں افتار کرنا ہے اور اسی کا نام جلدی ہے اور اگر کوئی شخص دو منٹ تی منٹ لیٹ کر کے کرتا ہے تو ہمیں اس کا ساتھ نہیں دینا ہے انتظار نہیں کرنا ہے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اہلِ حدیث کلنڈر کے اندر جو ٹائم دیا ہوا ہے اس کے تین چار منٹ کے بعد ازان کی آواز ہمیں سنائی دیتی ہے تو دونوں میں سے کس پر ہم افتار کریں کیونکہ اس کلنڈر میں غرب شمس کا جو وقت ہے اس کے بعد کا وقت دیا ہوا ہے کہ سورج ڈوب جا رہا ہے اتنے منٹ میں اور آپ افتار تب کر لیں اور اس کے چند منٹوں کے بعد ازان کی آواز آتی ہے کچھ مسجدوں سے تو پوچھا جاتا ہے کہ کس کا اعتبار کریں تو اس کا جواب کیا ہے کہ اول ترین وقت میں اول ترین وقت میں ہمیں یہ عبادت انجام دینی ہے یعنی سورج ڈوب جانے کے بعد اگر ازان کی آواز پہلے آتی ہے تو اس پر ہمیں افتار کرنا ہے اور اگر آواز بعد میں آتی ہے اور وقت ہو جا رہا ہے کلنڈر کے اندر لکھا ہوا ہے تو ہمیں اس کے اعتبار سے روزہ افتار کر لینا ہے افتاری کس چیز پر کریں کس چیز سے افتاری ہو کس چیز سے افتاری ہو مسلم طریقہ کیا ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا یفتر علا رتبات کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم تازہ نرم خجور پر افتاری کر دیتے ہیں تازہ نرم خجور تازہ نرم خجور جو اتپکا ہو ڈھیسر جس کو آپ کہیں اتپکا ہو تو اس پر نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم افتاری کر دیتے ہیں یعنی اگر کسی کو محسر ہو تو اس طرح کے خجور کو وہ اپنی افتاری کے لئے اختیار کریں کیونکہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کر دیتے ہیں اور اس کے اندر کی جو معنویت ہے وہ اور خجوروں کی معنویت سے بڑھ کر کے ہے اللہ رب العالمین نے اسی طرح کا خجور مریم کے لئے چھنا تھا فَكُلِّ وَشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا نعم فَكُلِّ وَشْرَبِي سے پہلے وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِدْ عَلَيْكِ رُتَبَنْ جَنِيَا تُسَاقِدْ عَلَيْكِ رُتَبْنْ جَنِيَا تو یہ جو رُتَب ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رُتَب کا اس رُتَب خجور پر آپ افتار کرنے کی کوشش کرتے تھے اگر یہ چیز محسر ہو نماز پڑھنے سے پہلے اگر یہ چیز محسر نہیں ہوتی فَعَلَةَ مَرَات تو خجور پر اور اگر یہ خجور بھی محسر نہیں ہوتے حَسَا حَسَوَاتِ مِمَّا تو پانی پھی لیتے تو گویا کہ یہ ترتیب نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اگر کسی کو رُتَب محسر ہے تازہ نرم خجور تو وہ بہتر ہے نہیں ہے تو خجور بہتر ہے وہ بھی محسر نہیں ہے تو پانی کچھ لوگوں نے دماغ لگایا کہا خجور میٹھا ہوتا ہے تو میٹھا بناو گھر میں پکوڑی میٹھی پکوڑی تو خجور نہیں ہے ہمارے پاس یعنی میٹھی پکوڑی پر افتار کرو یہ دماغ لگایا تو یہ دماغ ہمیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے جلے بھی میٹھی ہوتی ہے اس پر افتار کرو تو یہ سب چیزیں آپ کھائیں لیکن افتار کر لینے کی بات کھائیں تو افتار کا جو طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا یہ افضل ترین طریقہ ہے کہ اگر ہمارے پاس رتب ہے تو الحمدللہ نہیں ہے تو تمر ہے اور وہ بھی نہیں ہے تو پانی ہے اور اس کو کیا کریں گے چھوہارے کو چھوہارے کو کس میں لائیں گے یہ چھوہارا تمر ہی کا حصہ ہے تمر سے بندہ ہے یا کچھ اور ہے وہ تمر ہی ہے تمر ہے اگر چھوہارا یہ تمر ہی ہے تو پھر وہ اگر تمر نہیں ہے تو اس کو لے سکتے ہیں اگر وہ تمر ہی کا حصہ ہے تو اگر تمر نہیں ہے تو چھوہارا لے سکتے ہیں اگر جنس چینج نہیں ہو رہی ہے جنس اگر چینج نہیں ہو رہی ہے تو پھر اسے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے جنس ہوئی ہونے چاہیے تمر کا جنس ہونا چاہیے اس ترتیب کو واقعی رکھنے کیلئے اور اگر یہ میسر نہیں ہے تو پانی ہے پانی کا جنس الگ تمر کا جنس الگ لیکن کتنا کھائیں لیکن افتاری میں ہم کتنا کھائیں بھئی اس کے تعلق سے تو بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے دن بھر کے بھوکے ہیں پیاسے ہیں لیکن کتنا لیں کتنا لینا چاہیے یا کتنا ہم لیتے ہیں عمومی طور پر جو چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ جو آیا ہوا ہے وہ جانے نہ پائے اور اس میں ایک وجہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ دل لگا رہے گا نماز میں اگر چھوڑ کر کے چلے گئے تو دل نماز میں لگا رہے گا کیا کریں گے تو کہا اس سے بہتر ہے کہ کلیر کر کے ہی جائیں اور کچھ روایت بھی ہے جس کو سامنے لوگ پیش بھی کر دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیب بخاری مسلم کی روایت ہے جب عشاء یعنی شام کا کھانا پیش ہو تو اسی سے آغاز کرو قبل ان تسلو صلات المغرب مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے وَلَا تَعْجَلُوا عَنِ عِشَائِكُمْ اور عشاء کی نماز اور اپنے عاشا سے جلدی نہ کرو عاشا یعنی شام کا جو کھانا آپ کے سامنے پیش ہے اس سے جلدی نہ کرو یہ ہے اس روایت کو پیش کر دی صحیح بخاری حدیث نمت 672 صحیح مسلم پانچ سو ستاون اس روایت کو پیش کیا کہ مغرب کی نماز بعد میں پڑھیں گے پہلے جو عاشا آیا ہوا ہے یہ ہمیں لینا ہے کیونکہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا فہدو بھی اب اس نس کے آنے کے بعد بھی کچھ شبح باقی رہے گا اب تو اللہ دفند کی جائے اب جو بھی آ جائے کھانے کی جو بھی چیز آ جائے جو بھی چیز آ گئی مغرب کی نماز سے پہلے کھانے کی کوئی چیز آ گئی ہے فبدعو بین مثلا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے شروع کر دو یعنی پہلے اس کو کرنا ہے بعد میں اس کو کرنا ہے اور دوسری جو روایت ہے مشہور لا صلات بحضرت طعام لا صلات بحضرت طعام لا صلات بحضرت طعام نمازی نہیں صرف مغرب کی نہیں کوئی بھی نماز بحضرت طعام کھانے کی حاضری کے ساتھ اگر کھانا حاضر تو نماز نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بہورچی صاحب کھانا بنا کر کر ریڈی کریں تو بس ڈٹ جائے وہاں پہ پہلے اس سے فارغ ہوں اور اس کے بعد پھر نماز کی لے جائیں ایسا نہیں ہے ایسا آلال اطلاق نہیں ہے یہ ایسے ہے جیسے کی انسان کو کوئی شدید حاجت ہو کسی چیز کی شدید حاجت ہو اور اس شدید حاجت کو وہ پورے طور پر دفع نہ نہیں کر پا رہا ہو پورے طور پر دفع نہیں کیونکہ شدت ہے اس حاجت کے اندر پورے طور پر دفع نہیں کر پا رہا ہے اور ایک اہم ترین چیز کی ادائیگی اس کے سامنے ہے تو اس اہم ترین چیز کو وہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتا اور اس کو دفع بھی نہیں کرنا چاہتا شریعت نے ترتیب دے دیا اس کو کہ آپ ایسا کرو پہلے یہ کرو پھر بعد میں یہ کرو یہاں سے ٹر مار کر کے پھر وہاں جاؤ آپ اس طریقے سے راستہ بناو یعنی یہ جو شدت آپ کے حاجت کے اندر آئی ہوئی ہے اس شدت کو دفع کرو جو بہت زیادہ تڑپ آئی ہوئی ہے حاجت کے اندر تو پہلے اس چیز کو دفع کرنے کی کوشش کرو اور پھر جب وہ نارمل ہو جائے تو آپ جا کر کے اس اہم ترین چیز کو پکڑنے اور اپنانے کی کوشش کرو دیکھیں یدافعوہ اللہ خبثان کہنا یدافعوہ اللہ خبثان یعنی پیشاپ پیخانہ زور سے آیا ہوا ہے اگر معمولی سے ہے تو یدافعو ہوگا نہیں یعنی نارملی طریقے سے یعنی اگر وہ ہمام جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ پیشاپ ہو جائے گا تو کیا مکمل طور پر وہ ختم کر کے ہی تبائے ایسا شرط نہیں ہے لیکن اگر اس کے اندر دفاق اندر سے دفاق کی قیفیت آ رہی ہے دراصل ایک معاملہ یہ ہے کہ نماز سکون چاہتا ہے اتمنان چاہتا ہے خوشو اور خضو چاہتا ہے تو اگر بندہ بندے کا ذہن اس کا دل دماغ کسی اور چیز میں اٹکا ہوا ہے تو خوشو اور خضو کی وہ قیفیت نہیں آ سکتی اور کسی اور طرف اٹکنے کی دو وجوہات ہیں یا تو شدت کی حاجت ہے اسے اور یا ایسے ہی تمہ اور لالچ کا وصف ہے اس کی اندر تمہ اور وصف کی لالچ یہ صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے شدت کی حاجت نہیں ہے بس کسی کو کھاتا ہوا دیکھ لے تو برداشت نہیں ہوتا حاجت ہے نہیں یہ وہ الگ موضوع بس کہیں کھانا دیکھ لے تو اس کو بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے اندر جگہ ہے نہیں جگہ ہے وہ بات میں دیکھیں گے ایسے بھی ہیں تو یہ مقصود نہیں ہے کہ انسان جیسے بھی حالات ہوں کھانا اگر موجود ہے تو بس بیٹھ جائے اگر شدت کی حاجت ہے دونوں کو آپ ملا کر کے رکھیں دونوں کو سامنے کر کے رکھیں ان دونوں کو ادا کرنا ہے یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا دونوں میں زیادہ اہم اس مکوش بانے کی نماز ہے لیکن نماز میں خلل پیدا کرنے والی ہے یہ صفت جو اس کے اندر آئے ہوئی ہے شدت کی اس شدت کو مارنے کی کوشش کرو تاکہ یہ خلل نہ پیدا کرے تو اسی لئے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم افتار کرنے کے بعد نماز کے لئے روانہ ہو جاتے ہیں افتار کرنے کے بعد افتار کرتے جو بھی ماہ حضر ہوتا اور پھر نماز پڑھتے ہیں تو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ انسان جس کو کہتے ہیں ضرورات ہو تو قدر و بے قدری ہے کہ انسان ضروریات کو اس کی مقدار کے اعتبار سے اپنائے جتنے میں اس کی وہ ضرورت دفع ہو سکتی ہے جیسے کہ ایک شخص اگر بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہلاکت کے دہانے پر ہے اور حرام کوئی چیز کھانا اس کے سامنے ہے کہ جس کو کھا کر کے زندگی بچا سکتا ہے جیسے کہ مہتہ ہے تو شریعت نے اجازت دے دی ہے کہ وہ مہتہ کھا لے تاکہ اس کی جان بچ سکے تو جان بچانے کے لیے شکم سیر ہونا ضروری نہیں ہے کہ جب تک اس کا پیٹ نہ بھر جائے اس وقت تک وہ اس مہتہ کو کھاتا رہے بلکہ مہتے کا اتنا حصہ وہ کھائے گا کہ جس سے اس کی جان بچ سکتی ہے بھوک کی وجہ سے وہ تڑک تڑک کے مر نہیں جائے گا بلکہ اتنا کھا لے گا کہ جتنی مقدار کے کھانے سے وہ اپنی جان بچا سکتا ہے تو اگر اتنا ہے جس مثال کے طور پر دس روٹیوں کھاتا ہے اور اگر دو روٹیوں کھاتا ہے تو اس کی جان میں جان آ سکتی ہے تو بس اتنی پر اکتفا کر لے گا باقی کے لیے وہ کسی اور موقع کے انتظار میں ہوگا تو ایسے ہی ان سارے حالات کا محاملہ ہے کہ یہ ضروریاتی زندگی ہیں ان کو دفع کرنا ہے اور پھر دوبارہ اس کی طرف پرٹنا ہے تو انسان کھانے کی طرف آئے افتاری کے بعد لیکن افتاری ہلکے فولکی وہ اپنا کر کے وہ نماز کے لیے چلا جائے تاکہ وہ شدت کی جو پیاس شدت کی جو بھوک اس کو تڑپائے ہوئی ہے تڑپائے ہوئی ہے یا تڑپا رہی ہے اس سے اپنے آپ کو کنٹرول میں لاسکے اور نماز بیچینی کے ساتھ نہ گزرے اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو مقصود اس کا حاصل ہو گیا تو اس مقدار میں اسے افتاری کرنی چاہیے جو نہ بہت کم ہو اور نہ بہت زیادہ ہو آخری چیز جو افتار سے متعلق ہے کہ اس وقت کی مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں قبول ہوتی ہوتی ہیں افتار کے وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ایک روایت ہے عبداللہ بن عابر بن عاز کی ابن ماجہ کی روایت ہے اِنَّ لِسَّائِ مِعِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَ دَعْوَةً مَا تُرَد افتار کے وقت روزے دار کی جو دعا ہے وہ رد نہیں کی جاتی سائم کی دعا افتار کے وقت کی رد نہیں ہوتی یعنی اسے دعا کرنی چاہیے پر یہ روایت ضائف ہے یہ روایت ضائف ہے افتار کے وقت مانگی گئی دعائیں رد نہیں کی جاتی یہ روایت ضائف ہے صحیح روایت کیا ہے سلاس دعوات لا تُرد دعوة الوالد لولده ودعوة الصائم ودعوة المسافر تین قسم کی دعائیں ہیں جو رد نہیں ہوتی والد کی دعا اپنے اولاد کے لئے والد سے مراد باپ اور ماں دونوں ہیں باپ کا نام لیا گیا ہے ماں کا نام نہیں ہے کیونکہ بدرجہ اولا وہ داخل ہے اس لئے ان کا نام نہیں لیا گیا ہے ان کی وقوق ان سے بڑھ کر کے والدین کی دعائیں اپنی اولاد کی لئے یہ رد نہیں ہوتی ہے یہ جب بھی دعا کریں اللہ تعوة الصائم اور روزے دار کی دعا روزے دار کب سے روزے دار بنتا ہے صبح صادق سے لے کر کے اور کب تک روزے دار رہتا ہے جب تک کہ افتاری نہ کر لے تو آخر آخر وقت تک وہ روزے دار ہی رہتا ہے کی نہیں ہوتا صبح صادق سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک وہ روزے دار ہی ہے اس بیچ میں کبھی بھی اگر وہ دعا کرتا ہے شروع میں کرے آخر میں کرے بیچ میں کبھی بھی کرے تو اللہ رب اللہ نے اس کے دعا کو رد نہیں کرتا وَدَعْتُ الْمُسَافِرَ اور حالتِ سفر میں اگر کوئی شخص ہے تو اس کے دعا کو بھی یہ روایت گزر چکی ہے تذکرہ اس کا پچھلے کسی درس کے اندر آ چکا ہے اللہ مالبانی نے اس کو صحیحہ کے اندر ذکر کیا ایک ہزار ساتھ ستانوے نمبر تو اس سے معلوم ہوا کہ سائم کی دعا روزے دار کی دعا یہ قبول ہوتی ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ افتار کے وقت کی دعا کے تعلق سے جو روایت ہے اسے ہی نہیں ہے کہ اس وقت کی دعا رد نہیں ہوتی وہ پورے دن کی دعا رد نہیں ہوتی اس میں وہ وقت بھی ہے آخری وقت بھی ہے لیکن آخری وقت کو آدمی اتنی اہمیت دے کہ دن بھر کے حالت کی اہمیت کو دوسرے نمبر پر پہنچا دے ہم اگر ایسا کریں تو ہمارا یہ مقام نہیں ہے کہ ہم روزے دار کا جو آخری وقت ہے اثر کے بعد سے مغرب کے بیچ میں اس وقت کو نمبر ون پہ لے جائیں اور اثر سے پہلے اور فجر کے بعد اس بیچ کا جو وقت ہے اس کو ہم نمبر دو پر لے جائیں ایسی تو ہوگا کہ اس وقت کی اہمیت زیادہ ہے بنسبت دوسرے اوقات کی اس لئے سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے آپ لوگ کس پر آ جائیں دعا پہ آ جائیں بہت سارے بہت سارے لوگ تقریر بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگ لوگوں کو توجہ بھی دلاتے ہیں اور مختلف انداز میں متوجہ بھی کراتے ہیں کہ اب تو سب چھوڑ چھاڑ کر کے آ جاؤ سب دعا کرنے پر اور چونکہ یہ وقت خواتین کے لئے مشغولیت کو وقت ہوتا ہے کھانا بنانا افتاری بنانا اس طرح کے کچھ چیزیں تیار کرنا دن بار خالی رہتی ہیں تو دن بار آپ کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں یہ وقت دعا کہا ہے اس لئے اب آپ افتاری وغیرہ بنانا چھوڑ دیں اور آپ دعا پہ آ جائیں ہاں یہ صحیح ہے کہ بہت زیادہ انہماک کھانے اور پینے کی چیزوں کی طرف عام حالات میں نہیں صحیح ہے چھے جائے کہ یہ فضیلت کے اوقات ہیں اور یہ فضیلت کے اوقات فجر سے لے کر کے اور مغرب تک ہیں فجر سے لے کر کے مغرب تک ہیں تو کسی وقت کو کسی وقت پر ہم فوقیت اپنی طرف سے نہیں دے سکتے اگر شریعت کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو وہ سر آنکھوں پر مگر جو روایت آئی ہوئی ہے جس کے بیس پر لوگوں نے اس طرح کا اونچ نیس کا مقام دیا ہوا ہے روزے دار کی اس زندگی کے اندر یہ غیر ثابت شدہ ہے تو تمام حالات میں اسے دعا کرنی چاہیے زہر کے وقت دعا کرے فجر کے وقت دعا کرے بیچ میں دعائیں کرے اور مغرب کے وقت بھی دعا کرے تمام حالات میں دعا کرے ایک وقت کو کیوں لے کر کے ہم بیٹھے رہے ہیں کچھ عرصے تک تو مجھے ایسا لگا کہ لگتا ہے روزے دار کی دعا بس اسی وقت قبول ہوتی ہے ایک بات جو ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی وہ یہ ہے کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے جو حدیث میں آیا ہوا یہ لگتا ہے اسی وقت قبول ہوتی ہے یہ تاریخی وقت تو جو شخص اس وقت کی دعا سے محروم ہوا جیسے کہ جمعہ کی دن کے قبولیت کی گھڑی ہے کہ اثر کے بعد مغرب کے بیچ میں ہے لگتا ہے اس کا معاملہ بھی ایسی ہی ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے روزے دار کا مکمل یہ جو دن ہے صبح سے شام تک یہ پورا ہی قبولیت کا ہے اسے دن بھر دعائیں کرنی چاہئے کبھی بھی وہ دعائیں کریں اور کسی بھی حال میں ہوتے ہوئے دعائیں کریں کوئی مسئلہ نہیں امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے باب و قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضع فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمِنْ خَرِهِ الْمَا باب ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے بارے میں کہ جب وضو کرے تو اپنے ناک سے پانی کو ہوا کے ذریعے سے اوپر چڑھائے اس تین شاک اسے کو تو کہتے ہیں فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمِنْ خَرِهِ الْمَا تو ناک کے اندر ہوا کے ذریعے سے پانی کو اوپر چڑھائے آرہا ہے سمجھ میں نا وضو بنانتے ہوئے ہیں وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ السَّائِمِ وَغَيْرِهِ وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ السَّائِمِ وَغَيْرِهِ اور نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار غیر روزے دار میں کوئی فرق نہیں کیا کہ جو روزے دار ہوگا وہ خالی کلی کرنے پر اقتفا کرے گا ناک میں کچھ چڑھائے وڑھائے گا نہیں ایسا نہیں کہا نوی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ نے وضو کا یہ طریقہ سب لوگوں کو دے دیا وہ روزے سے ہے تب بھی یہ طریقہ ہے غیر روزے سے ہے تب بھی اس کا یہ طریقہ ہے ہاں فرق کہاں ہے مبالغہ میں ہے مبالغہ فی الاسطینشاق اللہ انتکون سائیمان کہ آپ مبالغے سے آپ ہوا کے ذریعے سے پانی کو ناک میں نہ چڑھائیں چڑھائیں سوائے حالتیں سیام کے مبالغے سے مبالغے کا مطلب کیا ہوا بہت زور سے کھینچیں بہت زور سے کھینچ نہ تو بہت زور سے آپ کھینچیں تو یہ مسنون ہے عام حالات میں سوائے حالتیں سیام کے زور سے نہ کھینچیں ہلکا کھینچیں ہلکا کھینچیں تو مبالغہ بنا ہے اللہ انتکون سائیمان سے نہ کی اسطینشاق سے ممانیت ہے اسطینشاق سے ممانیت نہیں ہے گویا کہ ناک میں پانی چڑھانا حالت سیامی مطلوب ہے لیکن اگر اس کے باوجود بھی پانی چھلک کر اندر چلا جائے تو اس نے زور سے نہیں کھینچا پھر بھی اگر سرک کر کے سرک کر کے نیچے وہ گھس جائے تو آگے اس کا بیان آرہا ہے قَالَ الْحَسَنُ لَا بَأْسَ بِسْسُعُوتْ لِسْوَائِ مِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَّا حَلَقِهِ کوئی حرص کی بات نہیں پانی چڑھانے سے روزے دار کے لئے پانی چڑھا رہا ہے یا کوئی اور چیز چڑھا رہا ہے ناک کے راستے سے کوئی حرص کی بات نہیں ناک میں چڑھا سکتا ہے شرط یہ ہے کہ حلق تک وہ نہ پہنچے کیونکہ حلق تک پہنچنے کا مطلب ہے میدہ میں چلا جائے گا اور پھر اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا وَيَكْتَحِلْ اور سُرْمَ بھی لگا سکتا ہے اللہ باس کوئی حرج نہیں یہ کون کہہ رہے ہیں حسن بسری رحمت اللہ علیہ امام بخائر رحمت اللہ علیہ نے نوٹ کیا ہے اپنی صحیح کی اندر وَقَالَ عَتَى اور امام آتا فرماتے ہیں اِن تَمَضْ مَذَا ثُمَّ اَفْرَغَ مَا فِي فِيهِ مِنَ الْمَا لَا يَدُرُّ اگر وہ کلی کرے موہ میں ڈال کر کے اس کو گھومائے پورے موہ کے اندر ثُمَّ اَفْرَغَ مَا فِي فِيهِ مِنَ الْمَا اور موہ کے اندر کا جو پانی اس نے گھومائا ہوا ہے اسے پھر وہ باہر نکال دے لَا يَدُرُّ رُّهُ تو ایسا کرنا اس کے لئے نقصان دے نہیں ہے روزے دار کے لئے کون کہتے ہیں آتا اِن لم يَزْدَرِ دِرِقَهُ اِن لم يَزْدَرِ دِرِقَهُ اگر وہ اپنے ثُوک کو اندر نہ لے جائے ثُوک کو اِسْدَرَدَ اَبْتَلَعَ نِگل لینا یعنی وہ ایسا پانی ڈالا اور موہ میں گھومائا اور گھومائا کر کے سب باہر پھینک دیا اندر اگر کچھ نہیں لے جاتا تو کوئی حرص کی بات نہیں ہے جو کچھ مومن ہے وہ باہر نکال کر پھینک دے رہا ہے اور اس کا کوئی بھی حصہ وہ اندر نہ لے جائے ثُوک کے ساتھ امام آتا ہی فرماتے ہیں وَلَا يَمْزِغْ الْعَلِكَ وَلَا يَمْزَغِلْ عَلِكَ وَلَا يَمْزَغِلْ عَلِكَ اور چنگم کو محمد آل کر کے اس کو نہ چوائے فَإِنِ زَرَدَ رِيقَ الْعَلِكَ فَإِنِ زَرَدَ رِيقَ الْعَلِكَ اور اگر وہ چنگم کے تھوک کو نگل گیا لَا أَقُولُوا اِنْهُو يُفْتِر مَایَا نَيْا کہتا کہ وہ روزہ توڑ دے گا وَلَا كِنْ يُنْحَان لیکن اس سے ممانعت ہے یعنی اس سے بچنا چاہیے یعنی اس سے بچنا چاہیے کہ وہ چنگم نام کی چیز کو موہ میں ڈال کر کے نہ چبائے اور اگر موہ کا تھوک چباتے ہو موہ کا تھوک اندر چلا گیا تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا لیکن اس سے ممانعت ہے یعنی اس سے بچنا چاہیے ان ساری چیزوں سے کہ پانی کی طرح سے چنگم چنگم کو بھی آپ نہ بنا لیں اگر وہ ناک میں پانی ڈال کر کے جھاڑ رہا ہے اور پانی اس کے حلق میں چلا جائے لبس لئنہو لم یملک کوئی حرج نہیں کیونکہ ایک ایسی چیز ہوئی ہے جس کا وہ مالک نہیں کلی کیا ناک میں پانی ڈالا اور پانی جب ڈالا تو پانی کا کچھ حصہ آہستہ سے اندر کی طرف چلا گیا تو اگر اندر کی طرف چلا گیا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا وہ مالک نہیں ہے اس نے کوشش کیا پر کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا تو اس سے اس کا حضو اس سے اس کا روزہ متاثر نہیں ہوگا ایک ہزار نو سو پہنیتیس حدیث نمبر سے پہلے یہ باب امام بخاری نے قائم کیا اور یہ آثار ذکر کی ہے ایک اور باب قائم کیا ہے باب و اختصال سائم اور پھر اس کے تحت یعنی اگر روزہ دار ہے تو غسل بھی کر سکتا ہے جیسے کی یہاں وضو کے تعلق سے باتیں تھیں ایسے ہی غسل بھی کر سکتا ہے اور غسل کرنے کے تعلق سے حضرت آیشہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث کو امام بخاری نے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں صبح اور فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا اور وہ بھی بغیر احتلام کے پھر آپ اٹھتے غسل کرتے اور روزہ رکھ لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ آثار بھی صحابہ اور تابعین کے نقل کی ہیں انہیں آثار میں سے عبداللہ بن عمر کا یہ اثر ہے بل ابن عمر رضی اللہ عنہما ثوبا فالقا علیہ وسائم حالت سیام میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے کپڑے کو پانی سے بھگا لیے اور اسے اپنے اوپر رکھ لیے بھگا کر کے اپنے اوپر رکھ لیے سخت گرمی جہاں ہوتی ہے تو گرمی کی حرارت سے دھوپ کی تیزی سے بچنے کے لیے کپڑے کو پانی میں بھگایا اور بھگا کر کے اپنے سر پر رکھ لیے فالقا علیہ اور اس کپڑے کو اس تر کپڑے کو اپنے اوپر ڈال دیے کیونکہ ہم معلوم ہے کہ جسم کے اندر مسام ہوتے ہیں اور اسے سوراخ ہوتے ہیں جو اندر چلے جاتے ہیں اس سوراخ کے راستے سے تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگرچہ پانی کا کچھ حصہ مسام سے یعنی ان راستوں سے وہ اندر بھی جذب ہو جائے کوئی حرص کی بات نہیں ہے کیونکہ جب ہم حضور بناتے ہیں کلی کرتے ہیں تو زبان کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ہوتے ہیں لیکن اس سے ہمارا حضور نہیں ٹوٹتا ہے وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الْحَمَّامِ وَحُصَائِمِ اور امام شعبی جو تابعی ہیں وہ حمام میں داخل ہوتے حالت سیام میں یعنی غسر کرنے کے لئے حالت سیام میں اگر کوئی شخص غسر کرنے کے لئے ہمام میں داخل ہو تو اس سے اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ ہمام میں جائے گا تو اس کا سر بھی بھیگے گا اس کا جسم بھی بھیگے گا اس کے جسم کے سارے آزا بھی بھیگیں گے کلی بھی کرے گا سارا کام کرے گا کہہ رہے ہیں کہ اس سے کوئی فرق اس کے روزے پر نہیں پڑتا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس لَا بَأْسَ أَن يَتَطَعْمَ الْقِدْرَ عَبْدُ اللَّهِ بِنِ عَبَّاس کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہانڈی کی ہانڈی میں پکنے والی کسی چیز کو اچھکھ لے یا کسی بھی چیز کو اچھکھ لے تو اس چکھنے کی وجہ سے اس کا روزہ متاثر نہیں ہوگا آپ نے سالن بنایا ڈال بنائی کوئی اور چیز بنایا اور نمک کتنا پڑا کتنا نہیں پڑا کیسے پتا چلے گا زبان پر تھوڑا سا رکھیں اور پھر اس کو تھوک دیں زبان پر رکھ کر کے زبان فورم بتا جائے گا کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے تو جیسے آپ کو پتا چلے جیسے آپ اس کو تھوک دیں حلق کے نیچے اس کو نہ لے جائیں یعنی آپ کو زبان پر رکھ کر کے پتا چلنا ہے کہ ہاں اس کے اندر ہے تو اس کو یہ نہیں کہ اندر لے جائیں آرام سے تو اندر نہ لے جائیں اس کو وَقَالَ الْحَسَن لَا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَتِ کُلِّ کرنے میں کوئی حرج نہیں وَتَّبَرُّدِ لِسَّائِمْ اور پانی کے ذریعے سے تھنڈک حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں یعنی ایک شخص اس لیے پانی میں پڑا ہوا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اتر رہے کہنے کوئی حرج کی بات نہیں تھنڈک حاصل کرنا یہ روزے دار کے لیے کوئی نقصان دے چیز نہیں ہے ہر وہ چیز جو اس خیر کے کام کے لیے سہارہ بن سکتا ہو تو اسے آپ سہارہ بنا سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے وَقَالَ بِالْمَسْعُودِينَ اِذَا كَانَ سَوْ مُؤَحَدِكُمْ فَلْيُسْبِحْ دَهِينًا مُتَرَجِّلًا روزے کے دن میں آپ میں سے کوئی شخص اگر تیل لگا کر کے بالوں میں کنگی کر کے اس حرج کرتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں یعنی غسل کیا نہایا اور پھر بالوں میں تیل لگا رہا ہے پھر کنگی اسے کر رہا ہے کوئی حرج نہیں حالت سیام میں یہ سب چیزیں کر رہا ہے غسل بھی کر سکتے ہیں بالوں میں تیل بھی لگا سکتے ہیں آنکھوں میں سرما بھی لگا سکتے ہیں اور بال کے اندر کنگا بھی کر سکتے ہیں وَقَالَ أَنَسْا حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اِنَّ لِي أَبْزَنَ أَتَقَحْمُ فِيهِ وَأَنَصَائِمُ میرے پاس ایک حوز ہے افزن افزن کے معنی حوز میرے پاس ایک چھوٹا سا حوز ہے ہنی گھر کے سامنے یا آگے پیچھے کہیں ہم نے بنا رکھا ہوگا یا قدرتی رہا ہوگا اَتَقَحْمُ فِيهِ وَأَنَصَائِمُ میں حالت سیام میں اسی کے اندر بیٹھ جاتا ہوں اسی میں داخل ہو جاتا ہوں اسی حوز کے اندر وَقَالَ ابْنُ عُمَرْ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عُمَرْ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اُسْتَاقُ أَوَّلُ النَّهَرُ وَآخِرُهُ اگر کوئی شخص حالت سیام میں ہے اور وہ دن کے آغاز میں مسواک کر رہا ہے کوئی حرج نہیں دن کے آخری حصے میں مسواک کر رہا ہے کوئی حرج نہیں آپ شروع دن میں مسواک کریں دن کے آخری حصے مسواک کریں کسی بھی وقت میں آپ مسواک کر سکتے ہیں وَلَا يَبْلْعُ عُرِيقَهُ لیکن اس کا تھوک نہ نگلے اگر مسواک کرنے کے بعد اس کا تھوک وہ نگل جاتا ہے کہتے ہیں میرا خیال یہ ہے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا یعنی مسواک کرتے کرتے اگر وہ تھوک ہی صرف ہے کوئی اور چیز اس کے ساتھ نہیں ہے تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا میرا خیال یہ ہے کہ اس کا روزہ نہیں احتیاط کرے کہ وہ تھوک کو نہ نگلے لیکن اگر کوئی شخص تھوک نگل گیا تو کیا اس کا روزہ متاثر ہوگا کہ نہیں اس کا روزہ نہیں متاثر ہوگا وَقَالَ بْنُسِیرِينَ اور محمد بن سیرین فرماتے ہیں یہ بھی تاوئی ہیں لَا بَأْسَ بِسْسِوَاكِ رَتْبِ اگر تازہ کوئی مسواک لاکر کیا اور اس سے مسواک کر رہا ہے تازہ مسواک تازہ ٹہنی سے خوشک مسواک نہیں تازہ مسواک ہرہ بھرہ تو اس میں کوئی حرس کی بات نہیں اس سے بھی مسواک کر سکتا ہے قِيلَ لَهُ تَعْم ان سے کہا گیا کہ اس کا تو ایک ذائقہ رہتا ہے جو موں کے اندر بھر جاتا ہے کوئی بھی تازہ ٹہنی سے آپ مسواک توڑ کر کے لائیں اور اس کو موں میں ڈال کر کے دیکھیں پوری موں کے اندر کہ قیفیت کافی اچھی ہو جاتی ہے لَهُ تَعْم اس کا ایک ذائقہ ہوتا ہے قَال تو ابنی سیرین کہتے ہیں وَالْمَاُوا لَهُ تَعْم اور پانی کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے تو آپ کلی بھی نہ کرو وَأَنْتَ تُمَزْمِزْبِ اور جب آپ کلی کر رہے ہیں پانی کے ذریعے سے تو اس کا بھی ایک ذائقہ رہتا ہے کہنے چاہتے ہیں کہ ذائقے کی وجہ سے آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ وَأَنَسُ وَإِبْرَاهِيمُ بِالْقُحْلِ لِلْصَائِمِ بَأْسَنُ اور حضرتِ آنس رضی اللہ عنہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ابراہیم نخیر رحمت اللہ علیہ یہ سارے کے سارے روزے دار کے لئے سرما لگانے کو ناپسند نہیں سمجھتے تھے یہ چند اخوال ہیں جسے پتا چلتا ہے حالتِ سیام میں اگر کوئی شخص غسل کرنا چاہتا ہے غضو بنانا چاہتا ہے غسل کے دوران مسوا کرنا چاہتا ہے غضو کے دوران مسوا کرنا چاہتا ہے غسل کے بعد تیل لگانا چاہتا ہے آنکھوں میں سرما لگانا چاہتا ہے تو یہ سارے چیزیں کرنا چاہتا ہے تھنڈک حاصل کرنا چاہتا ہے پانی کے اندر ڈوبا رہنا چاہتا ہے اور بہت ساری قیفیت میں پانی لے کر کے اپنے سر کے اوپر ڈالنا چاہتا ہے اپنے جسم کو اپنے کپڑوں کو بھگو رہا ہے یہ ساری قیفیت یہ ان میں سے نہیں ہے کہ جس سے سائمین کے روزے پر کوئی اثر آئے گا بلکہ روزہ اس کے ساتھ ساتھ صحیح اور درست ہوگا اللہ رب العالمین سے دعا ہے وارلہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح اسلامی طریقے پر ہمیں عبادات کو اور خاص طور سے سیام و قیام جیسی اہم ترین عبادات کو انجام دینے کی توفیق ہے نایت فرمائے رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہماری ٹوٹی فوٹی عبادتوں کو قبور فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلی وصحابی علمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ